زاگور کیجئے گا بہت پتے کی بات بتلا رہا ہوں کوئی بھی کام ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں دھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں میرا کام فلاں ہو گیا میرا حصہ ہو گیا وحصہ ہو گیا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کے اچھائی کو سن کر کے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں لوگ نظر لگا دیتے ہیں نظر بھی ہے شیطان بھی ہے سب کچھ ہے سب اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے شکار آج کل ہم سب سے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں اس کے وجہات کو میں بتلا رہا ہوں ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے لیکن دھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں جب وہ کام نہیں ہوتا ہے کوئی روڑے اٹکا دیتا ہے کوئی کام کے بیچ میں آڑے آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جنات کا اثر ہو گیا سننیجئے حدیث جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام میں آپ کو بتلا رہا ہوں آپ ہمیشہ یاد رکھنا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگو تم اپنے اچھے اچھے کام چھپ چھپ کر کے کیا کرو جی ہاں اپنے اچھے کام چھپ کر کے کیا کرو لوگوں کو دیکھاؤ مت لیکن ہم اور آپ کیسے جب تک دیکھائیں گے نہیں جب تک ہمیں چین ہی نہیں ملے گا اس کا ریزن اور اس کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اس لیے فَإِنَّكُلَّذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ اس لیے کہ ہر صاحبِ نعمت سے حسد کیا جاتا ہے جی ہاں ہر صاحبِ نعمت سے حسد کیا جاتا ہے آپ اچھے کام چھپ کر کے کیا کریں آپ پہلے ہی اعلان کر دیں گے تو کوئی حسد کر دے گا کوئی حسد بھی کر دے گا کوئی نظر بھی لگا دے گا کوئی جادو بھی کرا سکتا ہے وہ سب تو ہے لیکن اس کے ذمہ دار کون ہم ہی سب سے پہلے ہیں